ہمارے مپی کے نمبر ون چینل انکریمی شوڈیو سپیچ پر ہم یہاں پر مہا عبیات چلا رہے ہیں جس میں پریکٹس سیٹ کروا رہے ہیں ہر ایک سبجیک کے اس میں ہماری پوری کی پوری ٹیم آپ کا سہیوک کر رہی ہے سہیتہ کر رہی ہے تو آپ سبے سے لے کے رات تک لگاتا آپ کو عسین کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا مہا ابھیاس اور یہاں پر دوستو میرا نام دینے شٹھاک ہو رہے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سباں گپتا جی ہے جیتین راجرام جی ہے راجل جی ہے سنمتی جیہن سر ہیں ہمارے ساتھ ہیمانسو جی جڑ چکے ہیں اور ازیر بیشریہ سر ہیں ساتھ میں ہمارے پاس ہے سیلین کباری جی اور ابھی ہمارے پاس ایک نیترہ روز ہوننے والے ہیں تو دوستو بہت زیادہ ان کا نام آپ کا اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے کل کے کل نہیں ساتھ دو تاریخ کھوٹی ہے نا اس کے پہلے دوستو آپ کو بتا دیں کہ ہمارے اس چینل پر ایمپی کی سبھی پریچھاؤں کی تیاریاں ہوتی ہیں تو لگا دیجئے لیٹس کریکٹ اور ایک بات اور یہ لائیو سیسن نہیں ہے یہ ایک پریمیر ہے اس لئے کمنٹ باکس میں ہم آپ کے لائیو جواب نہیں دے پائیں گے بٹ آپ کوسچن کے آنسر کمنٹ باکس میں لگا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایمپی کا ایم سکیوز میرا دھن ایمپی جی کے گاہ دیکھیں دوستو یہ لائیو کلاسز بہت جلدی واپس سے چال ہونے والی ہیں گیارہ تاریخ کے بعد میرا نام دینیش تھاک اور ڈاریکٹر اور فاؤنڈر آب دیپتی سنگھ اکیڈمی اندور ان اکیڈمی پر بھی میں ویریفائیڈ ایڈکوٹر بن چکا ہوں ان اکیڈمی ایک فری پلیٹ فارم کی طرح بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں ان اکیڈمی کی لینے گیپ ڈانلوڈ کریں اور ہمارے وہاں پر فری سیسن جو بھی فری سیسنز رہیں گے ان فری سیسنز کو آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایمپی پی ایس سی بیا پنکھا گول چوز کرنا ہے گول چوز کرنے کے بعد آپ دینیش پرتاب سنگھ تھاک اور سرچ کریں گے تو میرے علاوہ ادر پرسنز جو ادر ایڈکیٹرز ہیں ان کی کلاس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے ان اکیڈمی پر آپ جوائن آج نہیں تو کل ضرور کریں گے لیکن جب بھی آپ پیٹ کورس پرچیس کریں ریفرل کورڈ آپ کو ڈی ٹی لائی بھی لگانا ہے کیونکہ اس سے آپ کو ملے گا ٹین پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ سات ہزار کا کورس جو ایک سال کا ہے وہ ملے گا چھ ہزار تین سو روپے میں تو دیکھئے اتنا سستہ کورس ایمپی پی ایس سی بیا پم کا کہیں نہیں ملے گا بہت آسان ہے بہت آسانی سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آج کا پہلا کوسچن ٹھیک ہے چلیے ریڈی رہیں اب سکرین سائی ہو گئی ہوگی تیار رہی ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا پہلا کوسچن یہ رہا آپ کے سامنے ٹائم آپ کو تیس سیکنڈ کا ہی ملے گا چاہے میں لائی ہو چاہے پریمیر ہو لیکن آپ کو آنسر لگانا تیس سیکنڈ کے اندر your question starts now مرد پدیس میں جن کا حالی میں ندن ہو گیا تھا وہ بھارت کے کون تھے دیکھ بھارت میں کون تھے مطلب کی کس پت پرکارت تھے یہ question میں نے اس لیے بھی ڈالا ہے کہ ہالانکہ یہ question 2017 کا ہے لیکن ابھی recently جن بھی نیتاؤں کا ندن ہوئے ہیں مرتی ہوئے ہیں ان کے آپ question کے آنسر یاد کر لیں question پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سب سے پہلا آپ کو آنسر لگانا تیس سیکنڈ کے اندر ٹھیک ہے نا جی آنسر لگائیے ان میں سے کوئی نہیں سنسدی معاملو کے منتری پریابران منتری یا رسائن اوبرک منتری تو کریٹ ٹانسر اس کا پریابران منتری انہل مادو دوے مد بدیس کے بھارتی جنتہ پارٹی کے راسوار سزاستے بھارت سرکار میں پریابران منتری ون تا تیل بھائیو پر ناج منتری تھے ٹھیک ہے نا ان کا ندن اٹھرہ مائی دوے سترہ کو ہوا تھا ٹھیک ہے اس question کو ہم skip کرتے ہیں اس question نہیں آئے گا لیکن ہاں recently جن جن راجنیتاؤں کی ندانی امرتی ہوئی ہے ان کو آپ یاد کر کے جائیں exam میں question پوچھ سکتے ہیں چلیے ڈاکٹر بی آر امیٹ کر کے جنم کے سستان پر ہوا بچے بچے کو معلوم ہے اس میں time waste نہیں کریں گے بی آر امیٹ کر کے جن مہو ہاں کچھ question اور ہیں جو آپ کو cover کرنا ہے جیسے کی ڈاکٹر بی آر امیٹ کر کا جنم بڑیس بھارت سرکار کے مدھ پراند میں تو ہوا تھا لیکن چھاونی چھاونی کبھی کبھی question پوچھ لیتے ہیں اس کے بعد وہ رام جی مالو کے سکپال اور بھیمہ بھائی کی سنتان تھے تو رام جی مالو ٹھیک ہے رام جی مالو سکپال رام جی مالو جی سکپال اور بھیمہ بھائی کی سنتان تھے بھیم راو رام جی امیٹ کر ان کا نام تھا اسے دھیان رکھئے گا بی آر بھیم راو رام جی امیٹ کر ان کا پورا نام تھا اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں وے بابا ساپ کے نام سے سب کو پتا ہے ودیویتہ ساتری سماسودارک کہا جاتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا کوششن یہ رہا آپ کے سامنے سٹارٹ کرتے ہیں سن سولہ سو ساٹھ میں اودان سن نے نمکز میں سے کس اسطحان کی اسطحبنا کی تھی ویدیشا ساغر ریوہ یا رائسن اچھا کوششن ہے لگاؤ بھائی لگاؤ انزر پڑا پٹ جی انزر لگائیں انزر لگائیں پڑا پٹ ٹھیک ہے نا چلو ویدیشا ساغر ریوہ رائسن 30 سکنڈ کا سمائے آپ کے پاس ہے جی 30 سکنڈ کا سمائے آپ کے پاس ہے ویدیشا ساغر ریوہ رائسن ویدیشا ساغر ریوہ رائسن بہت بڑی ہے جنہوں نے بھی لگایا ہے یہاں پر ساغر is the right answer سمجھے چیزوں کو سمجھے چیزوں کو جی تو چلی سمجھ لیتے ہیں ساغر کے بارے میں ساغر مدبدیش کا ایک ماتبود شہر ہے سب کو پتا ہے کا اتحاس 1660 سے پرارم ہوتا ہے تب ادھن سنگھ نے تالاب کلے کا اسطحان پر ایک چھوٹے کلے کا نرمان کروایا تالاب کے کنارے ایک چھوٹے کلے کا نرمان کروایا اس کے پاس پرکوٹا کیا ہے پرکوٹا ابھی بھی ہے پرکوٹا نام کا ایک گاؤں بسایا جو چھوٹا کا گاؤں تھا ساغر کے نام سے جانا جاتا ہے تو پرکوٹا نام سے سٹارٹ ہوا نام پرکوٹا بھی یاد رکھنا آپ کو ٹھیک ہے نا پرکوٹا یاد رکھئے گا ادھن سنگھ نے ساغر کو اسطحپت کیا چلو بھئی اگلا کوششن یہ رہا آپ کے سامنے پی سی سی ٹھی ایک لوگ پریہ راجنیتک گتھے پی سی سی ٹھی ایک لوگ پریہ لگا یہاں سا جلدی فٹا فٹ بھئی سب کے لیے ہیپی نیو یئر ہیپی نیو یئر بھئی پورو سندہ پر نئے سال کی پورو سندہ پر سب کو ہیپی نیو یئر جی لگا دیں جلدی فٹا فٹ گریٹ جب علاپور سے بھئی لائیو نہیں ہے یہ ہے نا لائیو نہیں ہے اس لیے میں بات نہیں کر پا رہا ہوں دو تاریکس ہم لائیو آئیں گے ٹھیک ہے نا آج سے جی میری آج ایک کلاس رہے گی کل بھی ایک کلاس رہے گی ٹھیک ہے نا بڑیا جنو بیان سے لگایا ہے ان دور سے میں آپ پرکاس چند سے ٹھیک بیسے ان کے نام سے ایک اسپطال بھی ہے یہاں پر سوری سوری پرکاس چند سے ٹھیک بھارتی ہے راشتری ہے کانگریس کے ایک نیتا تھے جو مدردیس کے مکہ منتری تھے کہ اندر سرکار میں اپنے کارکال کے دوران پرکاس چند سے ٹھیک اندور سے نرباچت ہوئے یاد رکھ سکتے ہیں پرکاس چند سے ٹھیک جی چلو ریڈی اگلا کوچھا یہاں آپ کے سامنے بہت اچھا بہت اچھا ویشواس راو پینٹر ایک ستندہ سنجانی تھے جو انیس سو اکتیس بہتیس میں ستنا سہر میں بسائے گئے جبلپور میں تھے واسطہ میں وہ کونسے راجزکیت تھے لگاؤ بھائی آنسر لگاؤ تیس سیکنڈ آپ کے پاس ٹھیک نا ڈیلی کوسٹن دیکھنا ہی ٹھیک ہے میرے کلاس رہتی ہے سامن کو چھ بجے اور سیون تھرٹی رہے گی کچھ دنوں تک بہت جلدی میں صبح آٹھ بج آ رہا ہوں دونٹ وری ٹھیک نا بٹ آج اور کل ایک ایک کلاس ہی رہے گی ٹھیک نا آج اور کل ایک ایک کلاس ہی رہے گی جی بہت بڑی آ مہاراشت درائی دانسر بہت سائی وشواس راو پینٹر جو مہاراشت رہے انیس سو اکتیس باتتیس میں ستنا سہر میں بس گئے تھے انہوں نے ان کے پریوار سلسطی سے اپنا ایمیوک دانت دیش کے لئے دیا دیکھیں کوسٹن آ چکے ہیں ایسے کوسٹن بہت سارا آ چکے ہیں جو اتیاسکار راجنیتہ لے خک یا کسی بھی فیمس پرسنیلٹی ہیں تو صبح میں میں نے آٹھ بجے ایم پی جی کے جو لیا ہے پچھلے مہینے اس میں بہت سارا میں نے پرسد ویقتتو اور فیمس ہستیوں کے نام سے میں نے ویڈیو بنایا ہے ٹھیک نا تو ان کو آپ جرور دیکھ لیں اس سے کافی کچھ آپ کو کلیر ہو جائے گا ٹھیک نا don't worry اور ہاں ان اکیڈمی پلس پر ان اکیڈمی پلس پر جب بھی آپ سبسکرشن لیں ریفرن کورڈ آپ کو ڈی ٹی لائیو ہی یوز کرنا ہے خیال ہی یوز کرنا ہے ڈی ٹی لائیو چلیے بھائی چلیے اگلا خوش چلیے لیتے ہیں دیش ایک راگ ہے میں راوت جی بہت راوت بہت بڑیہ بہت بڑیہ لگاو بھئی انسر جلدی فٹاوٹ دیش ایک راگ ہے میں کون پرشدہ ہیں تیس سے گھر آپ کے حاصل ہیں بس ٹھیک ہے لائیو نہیں ہوں میں پھر بھی آپ کمنٹ باکس انسر لگا سکتے ہیں اپنا گیانتی چیک کری سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سب کے لیے ہیپی نیویے ٹھیک ہے نا بہت بڑیہ تیرہ ستمبر انیس سو انتالیس کو مدبدیس کے ٹیکمگڑ ٹھیک ہے ٹیکمگڑ کے تہرکہ تہرکہ میں ہوا ان کی پرمک رچنا میں ان کی قویتہ سنگرہ شامل ہے ان کی ایک راگ قویتہ سنگرہ یہ بہار بھی یہ دیکھو ہیپی نیویار کے پہلے آگے مانگنے والے تو آواز بھی آ رہی ہوگی دو مند میں خطام جائے گی ٹھیک ہے نا ان کی دیش کا ایک راگ قویتہ دیش ایک راگ قویتہ سنگرہ دو ہزار نو میں پرکاشت ہوا ہے اس لئے جیان لگی گا ٹھیک ہے نا جیان لگی گا بھگوات راوت کوئشن پوچھ سکتے ہیں اگلا کوئشن ماؤنٹ ایوریسٹ پر بہارت بہت بڑی یہ کوئشن ہم نے کل کروایا ہے یہ کوئشن ہم نے کل کروایا ہے ماؤنٹ موٹر سائیکل میں آدھبوت کرتب بھی دکھا چکے ہیں یہ ویسو ریکارڈ بنا چکے ہیں اور انہوں نے سموت تل سے مٹا بھائی ہے تو ماؤنٹ ایوریسٹ کی بات چل رہی ہے ترنگے چوٹی ترنگا رہ رہا کروا راشتگان راشتگان جینگرمن گایا اور انہوں نے ماؤنٹ اس کا نام روشن کیا ہے بڑیا چلو بھائی نریندر کرشنا کرمکار کس لیے پرشد ہیں کسرت کوچ پھراتت مہگیا دھنور دھنور آسی یا پھر گھڑی تک دھنور دھر دھنور دھر بھی تھے نریندر کرشنا کرمکار بھائی دیو لگاؤ آنسر فٹا فٹ جلدی جی فٹا فٹ آنسر لگا دو جلدی چلو بہت سائی نریندر کرشنا کرمکار ایک مہان گھڑتگے تھے ان کا جنم انیس ستا ور میں گوائلین میں ہوا وہ گھڑتگے ہیں اور انہوں نے کرمکار کل کلانویدی وکسط کی اور انہوں نے ریکھیے پروگرامنگ کے لیے پہلے بہوپد کا الگوردم بھی دیا ہے یہ کوششن آ چکا ہے ٹکے نا پہلے بھی کوششن آ چکا ہے اور اب بھی آ سکتا ہے اگلا کوششن مطد پدیس میں کون سے سہر میں وکیات اوینیتا سرط سکسینہ کا جنم ہوا سرط سکسینہ کا جنم ہوا بہت بڑی وکیات اوینیتا جبلپور حرشنگواد پھن یا ستنا لگا گئی آنسر جی جلدی لگائی آنسر جلدی لگائیں بہت بڑی جی جبلپور حرشنگواد بھنٹ ستنا چلیے ٹائم گتاب ہو گیا ٹائم گتاب ہو گیا ستنا اس در آئیت آنسر فلم ابنیتا سرط سکسینہ کا جنم سترہ آگاست انیس سو پچاس کو ستنا مذب دیس میں ہوا تھا انہوں نے اپنے بچپن کا ادھیکان سمیں بھوپال میں بتایا اور جبلپور انجننگ کولیز سے الیکٹرکس اینڈ دور سنچار انجننگ کرنے کے بعد وہ ایک اوہیتہ بننا چاہتے تھے تو انیس سو بہتر میں ممبئی پہنچ گئے تھے چلو اگلا کوشن بتائی بہی یہ دو یہ کوشن ہم کل بھی موچ چکے ہیں بچپن بچاؤ آندولن کی ستھابنک کی کریکٹ آنسر سب کو پتا ہے کیلہ ستھیارتھی بچپن بچاؤ آندولن بھارت میں گاندولن نے جو بچوں کی حد کی ادھیکار کے لیے کارے کرتا ہے اور انیس سو اسی میں بچپن بچاؤ آندولن کی شروعات انہوں نے کی کیلہ ستھیارتھی نے جنہیں دو ہزار چہودہ میں نوبل پروسکار بھی پرابط ہوا ہے چلو اگلا کوشن لے لیتے ہیں اگلا کوشن لے لیتے ہیں بتاؤ گئی اگلا کوشن لے لیتے ہیں سریمتی مائیہ سنگھ مدیس کے کونسے ویسائقی منتری تھی نگری وکاس اور آواز اورجہ سارجنک سواست پریبار کلیان یا ودیالی سکچہ جی بھائیو میری آواز کمجور ہو دیا رہی ہے ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گا مجھے ہو سکتا ہے کہ گگن کا ریس لینا پڑے ٹھیک نا بہت دکھت آ رہی ہے بولنے میں نگری وکاس اور آواز اورجہ جی لگاو آنسر خدا جلدی تیس سیکنڈ ختم تیس سیکنڈ ختم ٹھیک بہت بڑی نگری وکاس اور آواز آنسر سریمتی مائی سنگ مدبلیس کے نگری وکاس اور آواز منتری ہیں ان کا جنم 15 اگست 1950 کو اتب دیس میں مت راجلے میں ہوا تھا ٹھیک ہے سوزانہ پور اب یہ اتب سوزیشنڈ ہے اور مائلہ مورچہ کو پڑ دیکش باچپ مائلہ مورچہ کی اکھل بھارتی مہام منتری بھی رہی ہیں ٹھیک نا تو یاد رکھے گا نگری وکاس اور آواز ٹھیک چلو بھئے انفوسیس کے پہلے انفوسیس کے پہلے گیر سنسطہ پک CEO کون تھے جنہوں نے کورپوریٹ گورننس پر سارجنک بحث سے استیفہ دیا تھا اجائے پریمل برشال سکہ سچین اچھا کوششن آ چکا ہے جی لگاؤ بھائی لگاؤ سب لوگ کو ہم سے لگانا ہے انفوسیس کے پہلے گیر سنسطہ پک CEO کون تھے جنہوں نے کورپوریٹ گورننس پر سارجن بحث میں استیفہ دیا تھا جی اجائے پریمل ویسال سکہ سچین منصر کریکٹ آنسر کیا ہے ویسال سکہ بلکل سی آنسر ہے ویسال سکہ مدبریس کے ساجا پور میں ایک جنہ میں ویسال سکہ انفوسیس کے کارکار اپ دیکش اور بھارتی امریکہ کی پورپ CEO تھے تو ویسال سکہ کا نام آپ یاد رکھ سکتے ہیں سکہ نے ایک اگست 2014 کو انفوسیس کے نئے CEO اور MD کا سمال تھا لیکن ایسا پہلی بار ہوا تھا جب انفوسیس کمپنی کے باہر سے آئے کسی سکس نے CEO کی کرسی سمال لی تھی 18 2017 کو انہوں نے CEO اور انفوسیس کے پر بند ندیش کے روپ میں پد چھوڑ دیا تھا اگلا کوششن اگلا کوشن ڈائنسور جیواز مراشتی پر کی ستھاب نہ کس جلی میں کی جا رہی ہے ڈائنسور جیواز مراشتی پر کی ستھاب نہ کس جلی میں کی جا رہی ہے بالا گاٹ منصور دھار یا منڈلا جی لگائیں بالا منصور دھار یا منڈلا بہت آسان کوششن تھا یہ کوششن جی کیونکہ ابھی آپ دنڈوری وہاں پر آلریڈی ہے ڈینڈور جیواز میں ڈائنسور سے بڑی سن کے لیے دھار جلے میں کافی سمیس دنڈور جیواز پر کی ستھاب جی جا رہے تھے جس کے چلتے دو دسمبر دو دس کو راشتی ڈائنسور جیواز پدیان کی ستھاب دار جلے میں منجور پردان کی گئی ہے تو یاد رکھئے گا دار is the right answer ڈینڈور میں ابھی آپ جیواز میں راشتری اور دیان ہے پارک کی ستھاب راشتری پارک کی ستھاب کہ کی جار رہی ہے گر کے سیروں کو رکھے جانے ہے تو کس راشتری پارک یا ابھیران کا چین کی گیا ہے پینچ بانوگڑ کانہ یا کونو آہ جی اچھا کوشن اس پہ ڈسکیشن کر چکے ہم آلڈی پہلے آواز پہ جیسے تھوڑا سا دکھتہ رہی ہوگی آپ لوگ کو سمجھنے میں پڑ کوئی دکھت نہیں ہے جی 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 ٹھیک ہے پھڑا پھڑا کمپلیٹ کر لیتے ہیں کونو پالنپور کے بات کری تھی گجرات کے گر راشتری ادھیان میں پائے جانے والے ایشیا ٹک بھببر شیروں کو مدبدیش پور جلے میں ستھیت کونو پالنپور یا پالنپور کونو ابھیران میں لائے جانے کا پرستہ ہے اگلا کوششن یہ رہا آپ کے سامنے مدبدیش کے کس راشتی ادھیان کو پروجیک ٹائگر میں سب سے پہلے شامل کیا گیا تھا اچھا کوششن ہے پروجیک ٹائگر میں شامل کیے گئے آپ کو پتا ہوں گے کس کو سب سے پہلے شامل کیا گیا تھا نوٹ کرنا آپ کو سنجائے ماداؤ یا کانا کس لی کمنٹ باکس لگا تیس سیکن آپ کے پاس لگا لگا دو لگا دو جی گریٹ جی لگا جلدی سب سے پہلے سب سے پہلے ٹائگر پروجیک بہت بڑھ بڑھی چلیے منڈلا جلے میں دو 940 کلومیٹر میں فہلا راشتری ادیان جبل پور سے 170 کلومیٹر دور ہے کانا کس لی کانا کس لی راشتری ادیان پہلا راشتری ادیان ہے جو پروجیک ٹرائگر کے لیے شامل کیا گیا یاد کے لیے جگہ بہت بڑھ بڑھ کانا راشتری ادیان منڈلا جلے مستد کانا کس لی کو 1933 میں آبھائیون 52 میں آبھائیون اور 55 میں راشتری ادیان ایک ایک کر گیاد کریے 93 میں آبھائیون آبھائیون 52 میں آبھائیون اور 55 میں راشتری ادیان گھوشت کیا گیا ایک ایک سن کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تی تر چوہتر میں تائیگر تی سے تائیگر ٹھیک نا تی سے تائیگر تی تر چوہتر میں تائیگر پرجیکٹ کے انتر اگر اس کو شامل کیا گیا 33 52 55 آبھائیون آبھائیون ادیان اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تی تر چوہتر دیان اکھے گا اس چیز کو بھولنا مت ویڈیو بھائیون ایک چیز اور بتا دوں میں جتے لوگ بھی ہیں لائک کر دی جیگر آواز بھلے آج کم ہے میری لیکن question complete کر لائک کر دی شیئر کر میں تنہا غور جوڑ آنے آنے آج میرا ایک lecture ہے کل بھی میرا رہے گا لیکن دو تاریخ سے دو lecture continue کر ہوں گا ٹھیک نا تبیت خاند آج lecture شیدول نہیں کر پاؤں گا مد پردیس میں جیو مندلی آرکشت چیتر کہاں پر ہے باند شیو پوری پش مڈ یا چھدر پور بتائیں مد پردیس میں جیو مندلی آرکشت چیتر کہاں پر استد ہے مجھ ٹائم دے دوں گا 20 سیکنڈ دے دیتا ہوں جیو ٹائم سٹار چیتر کہاں استد ہے باند شیو پوری پچ مڈ چھدر پور بی فاسٹ جی باند شیو پوری پچ مڈ چھدر پور جی باند شیو پوری پچ مڈ چھدر پور بہت بڑی بہت بڑی آپ سی در آئی دانس بلک سہی بلک سہی پچ مڈ مد پردیس کے ہیل سٹیشن ایک مات سٹیشن وشو وکیات پچ مڈ میں پردیس کا جی او منڈ چیتر گوست کیا گیا ہے حالی میں پردیس میں پچ مڈ نے یونیس کو سوچی میں ون پردیس کی گریش مکالین راج دانی بھی کہا جاتا ہے حالان کی یہ راج نیت پری بیش کے بات کبھی نہیں ہوئی ہیں تو پچ مڈ کو آپ آنسل لگا سکتے ہیں کانہ کیوں پرصد ہے اس کے لیے کوئی لے دینا راشت ادیان صحیح آنسل ہے کوئی دکت نہیں ہے بات چکے ہیں مادا راشت ادیان راج سمبھاگ چھتر آنکت ہے مادا راشت ادیان بہت بڑی مادا راشت ادیان شیو پری جلے مست تھے کوئی دکت نہیں آگے بڑھتے ہیں لیکن ایک اور چیز اور ہے مادا راشت ادیان گوالی راج سمبھاگ کے انترگت آتا ہے یہ اپنے آپ میں کوئی سمبھاگ گلتی مت کر دینا آپ اس میں کشیو پری اگر اپسن میں آئے تو کس انترگت آتا ہے گوالی راج سمبھاگ چیت انترگت آتا ہے مدلز میں کون ناکھون کلا اور ناکھون کلا کے لئے پرشد ہے انہیں پیٹنٹ پرابط ہے تو کریکٹ آنسر ہے واجد خان ہم نے کلی بات کی تھی منصور میں جن میں واجد خان ایک انتراشت خیاتی پر سات آئرن نیل آرٹسٹ ہے کیا ہے آئرن نیل آرٹسٹ ٹھیک نا پرشد کارکر میدھا پارٹ کار کس آندولن سے جڑی ہوئی ہیں تو یہاں پر نرمدہ بچاؤ آندولن کو آپ لگا سکتے ہیں میدھا پارٹ کا جنم انیس سو چمون میں ہوا تھا کوئی مطلب کا نہیں ہے وہ بارت یہ ساماج کارکر سماس پارکر روپ میں کام کر رہی ہیں اور نرمدہ بچاؤ آندولن کی سن ستھاپک کی روپ میں جانی جاتی ہیں تو یہ کوششن آسکتا ہے اس لئے اس کو یاد کر یہ اگلا کوششن نریندر کرمکار ایک پرشد گھر تک جنم کہاں ہوا تھا ان کے بارے میں ان کا جنم ہوا تھا اور بھائی اب میں کل کے لئے ریکارڈنگ کروں گا لیکن میں لائیو نہیں آ پاؤں گا آج اور کل لیکن اب دو تار ایک سی میں لائیو آؤں گا اس لئے تب تک آپ سب کے چاہتا ہوں پلیز کل کا ویڈیو بھی جب دیکھیں کل بھی ریکارڈر ویڈیو آئے گا میرا سام گو چھ بجے ٹھیک نا 6 pm پر ٹھیک don't worry 6 pm پر میرا ویڈیو آئے گا live نہیں رہوں گا premiere آئے گا but اگر آپ unacademy plus live جائیں گی کبھی بھی تو ڈیٹی live ریفنر کوڈ ضرور لہے گا ٹھیک نا thank you very much جہ ہند جہ بھارت ملتے ہیں آئیش ویڈیو میں like share subscribe دیکھئے unacademy کے بارے میں ایک line اور بول دیتا ہوں آج نہیں تو kل mpps c vya pam کلیے آپ کو لینا ہی پڑے گا تو یہاں پر ملتی ہے pdf 30 سے زیادہ فیکلٹی اور live session detail test series اور آپ mock test اور بہت ساری چیزیں unlimited access بہت کس ملے گا 30 سے زیادہ فیکلٹی مل جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے ایک سمسطہ تیاری لیے ہمارے کو like share subscribe کریں ویڈیو کو share کرنا نہ بھولیں thank you very much جہن جتو لوگ بھی ہیں like کر دیجئے گا آواز بھلے آج کم ہے میری لیکن question complete کر vah like کر دینا share کر میں تنہا اور جوڑ رہا نا کیونکی میں دو تار ایک بھلیت کمپلیٹ آج لیکچر شیڈول نہیں کر پاؤں ریکار نہیں کر پاؤں گا مد پردیس میں جیو مندلی آرکشت چیتر کہاں پر ہے باندھو گل شیوپوری پچمڑی یا چھتر پور بتائیں مد پردیس میں جیو مندلی آرکشت چیتر کہاں پر استید ہے میری باندھو گل شیوپوری پچمڑی چتر بہت 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 پردیس پردیس میں پردیس پردیس جیو مندلی آرکشت چیتر گوشت کیا گیا ہے حالی میں پردیس میں پردیس پردیس کو پردیس سوچی میں سامر کیا پردیس کی گریش مکالین راج دھانی بھی کہا جاتا ہے حالان کہ یہ راج نیتک پری بہت پوچھ پچمڑی کو آپ آنسر لگا سکتے ہیں کانہ کیوں پرس دھ ہے اس کے لیے کوئی لے کی خزان راست دیان چھوڑ دو بھئی چھوڑ دو بہت بڑی مادا راست دیان شیو پری جلے مست کوئی دکت نہیں آگے بڑھتے ہیں لیکن ایک اور چیز اور ہے مادا راست دیان گوالیر راج سو سم بھاگ کے انترگت آتا ہے یہ اپنے آپ میں کوششن امپورٹنٹ ہے کوششن کیا تھا راج سم بھاگ گلتی مت شیو پری اگر اپسن میں آئے تو کس کے انترگت آتا ہے گوالیر راج سم بھاگ چیت کے انترگت آتا ہے دیان مردز میں کون ناکون کلا اور ناکون کلا کے لیے پرشد ہے انہیں پیٹنٹ پرابط ہے تو کریکٹ آنسر ہے واجد خان ہم نے کلی بات کی تھی منصور میں جن میں واجد خان ایک انترہ شکریہ آتی پرشاد آئیرن نیل آرٹسٹ ہے کیا ہے آئیرن نیل آرٹسٹ ٹھیک پرشد کارکر میدھا پارٹ کس آندولن سے جڑی ہوئی ہیں تو یہاں پر نرمدہ بچاؤ آندولن کو آپ لگا سکتے ہیں میدھا پارٹ کر کا جنم انیس چون میں ہوا تھا کوئی مطلب کا نہیں ہے واج بارت یہ ساماج کارکر سماس پارکر روپ میں کام کر رہی ہیں اور نرمدہ بچاؤ آندولن کی سن ستھا پر کی روپ میں جانی جاتی ہیں تو یہ کوئی آسکتا ہے اس لئے اس کو یاد کر یہ اگلا کوئی مریندر کرمکار ایک پرشد گھر تک جنم کہاں ہوا تھا ان کے بارے میں ان کا جنم ہوا تھا اور بھائی ریکارڈن کروں گا لیکن میں لائیو نہیں آ پاؤں گا آج اور کل لیکن اب دو تار ایک سے لائیو آؤں گا اس لئے تب تک آپ سب کے ودا چاہتا ہوں پلیز کل کا ویڈیو بھی ریکارڈ ویڈیو آئے گا میرا سام گو چھ بجے ٹھیک نا سکس پی ایم پر ٹھیک ایم ٹھیک سکس پی ایم پر میرا ویڈیو آئے گا لائیو نہیں رہوں گا پری میرا آئے گا بٹ اگر آپ این ایک 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 بلس پر لائیو جائیں گے کبھی بھی تو ڈی ٹھیک نا ٹھیک نا جی بھارت ملتے ہی ویڈیو میں لائک شیئر سبس دیکھئے این ایک لائن اور بول دیتا ہوں آج نہیں تو کل این پی 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 سن ڈی ٹی سی اور آپ کا موک ٹی اور بہت ساری چیز ہیں یار unlimited access بہت کس ملے گا تیس سی زیادہ فیکلٹی مل جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے ایک سال کا چھ